نمسکار سواغت ہے اکبر پرمہ آپ سبھی چھاتروں کا بی بی سی میکر کے ایک اور اپیسوڈ میں آج کی سیسیسن کو ہم پرم کریں لیکن اس سے پہلے جو ہم نے آپ سے پیچھلے ویڈیو میں تین پرشن پوچھا تھا اسے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے تطر ہمارا پہلا پرشن تھا کہ بیہار کی ادیوگ بنتری شمیر کمار مہا سیٹ نے حال ہی میں بیہار میں کس جیلے میں یا پھر بیہار کے کس جیلے میں خادی مول کھوڑنے کی گھوشنہ کی گئی ہے اور جو آنسر ہم نے آپ کو دیا تھا اس کا رائٹ آنسر ہوگا بھاگلپور میں یہ کھوڑنے کی گھوشنہ کی گئی ہے دوسرا پرسن تھا کہ بھارت اور کس دیش نے سات جولائی دہوزار تیس کو چنانوی سہیوگ کے لیے سمجھوتا گیاپن برہت ہشتاپچھر کیا ہے تو رائٹ آنسر ہوگا پنامہ یعنی کہ بھارت اور پنامہ کے بیچ ابھی حال ہی میں اس پرکار کا چنانوی سہیوگ کو لے کر سمجھوتا ہوا ہے اور پھر تیسرا پرسن تھا کہ حال ہی میں کس دیش نے بھارت سے آیا تھے سبھی بھارما اتبادوں پر ست گنمتہ نیاندرند جانچ کا آدیش دیا ہے اس طرح کا جانچ کا آدیش ابھی حال ہی میں دیا گیا ہے گامبیا کے دورا تو یہ تین پرسن جو پوچھے گئے تھے لگو سبھی چھاتروں نے اس کا آنسر رائٹ کیا ہے دیکھیں جو پرسن لوگ آپ سے پوچھے جاتے ہیں آپ لوگ وہاں پر لکھیں کوسس کریں کہ ساری جان پیاری وہاں پر جو ہمارے دورا دیا جاتا ہے اس کلاس میں تو وہاں پر اسے وستار پر اوش لکھیں وستار سے لکھنے کا پیدا ہوتا ہے کہ چیزوں کو آپ لمبے سمیتر کی یاد رکھنے میں سچم ہو پاتے ہیں چلی اب یہاں پر آج کی اس کلاس کی ہم شروعات کرتے ہیں چلتے ہیں پہلے پرسنے میں تو ہمارا پہلا پرسنے کی بیہار کے کس جیلے کے خجل سرائی پرخنڈ چھتر میں بیہار لگو جل سنسادن مفاق کے دوارا گارلینڈ ٹرنچ بنایا گیا ہے یہ بہت جادہ ابھی خبروں میں ہے گارلینڈ ٹرنچ جو ابھی حال میں کس جیلے کے خجل سرائی پرخنڈ چھتر میں تیار کیا گیا یہی یہاں پر پرسنے پوچھا گیا ہے تو دیکھیں اس پرشنے کا جو رائٹ آنسر ہوگا یہ ہے وکلپ نمبر ا وکلپ کے ادھار پر وکلپ نمبر ا ارثا تک گیا اس پرشنے کا رائٹ آنسر ہوگا دراصل کچھ چیزیں یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے اور آپ کو یہ بھی اسی میں جانکاری مل جائے گی کہ گارلینڈ ٹرنچ آخر ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ پچھلے سال سرکار نے یعنی بیہار سرکار نے پچھلے سال دکشن بیہار میں یعنی بیہار کا جو دکشنی بھاگ ہے تو دکشن بیہار میں سوکھے کی استطیق سے نپٹنے کے لیے چالیس گارلینڈ ٹرنچ بنانے کا نیرنہ لیا تھا یہ آپ کو دھیانا ہے کل چالیس گارلینڈ ٹرنچ بنانے کا نیرنہ لیا پچھلے سال بیہار سرکار کے دورا لیا گیا تھا شمانیتہ بیہار کا جو دکشنی چھتر ہے وہ پہاڑی چھتر ہے تو اسی سے سمجھت کچھ ایک پوائنٹ ہے یہاں پڑی سے آپ اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے دراصل پہاڑی علاقہ ہونے کے قارن گیا جیلے کی جو گنتی ہو بیہار کے سوکھا گرست جیلوں میں ہوتی ہے اور یہاں وارٹر لیول کافی نیچے ہونے کے قارن کشانوں کو بھی کافی پریسانی ہوتی ہے کھیتی کاری کرنے میں تو بیہار کو اگر ہم دیکھیں دو پارٹ میں بانٹ کرنے تری بیہار اور دکشنی بیہار تو سمانی روپ سے دیکھا جائے تو دکشنی بیہار میں پہاڑی علاقہ ہونے کے قارن یہاں پر جو کر سکتے ہیں پانی کی جو سمسیہ ہے وہ ایک پرکار سے دیکھنے ملتا ہے خاص کر پر کشانوں کو تو اسی سمسیہ سے نیجات پانے کے لیے اس پرکار کا گارلینڈ ڈرنچی بنانے کا درنے لیا گیا تھا بیہار سرکار دوارہ پچھلے برسل اور یہاں پر گارلینڈ ڈرنچی کو آپ اس تصویر کے بھی مادر پر دیکھ سکتے کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے دراصل حالوں میں گیا جلے کے کھجل سرائے پرکڑن چھتر کے خاتھیامہ پنچات کے پہاڑ کی تلہٹی میں لگو جل سرسلسل بھاگ کے دوارہ سات ایکل چھتر میں گارلینڈ ڈرنچ بنایا گیا اور اس کی جو اوستن گہرائی ہے یہ ہے پندرہ پیٹ اور یہ جو گارلینڈ ڈرنچ ہوتا ہے یہ برسات کے محصے میں جو پہاڑوں سے پانی نکلتی ہے پھر جو نیچے آتی ہے یہاں پر اسے گارلینڈ ڈرنچ میں شٹور کیا جائے گا تاکہ اسے بعد میں کھیتری کی نہیں اس کا اچھی درکہ سے استعمال کیا جائے گا اب یہاں پر دوسرا پرشنے پی جی آئی سے سمجھت ہے یعنی کی پرپورمنگ گریڈنگ انڈیکس جو کی حالی میں سکھا منتالے دوارہ جاری کیا گیا تھا یہ پرشنے ہے کہ اسکولی سکھا سوچکان کے پرپورمنگ گریڈنگ انڈیکس میں بیہار کا کون سا جیلا رج میں اول آیا ہے یعنی کی بیہار میں کون سا جیلا اول آیا تو اس پرشن کا ہمارا رائٹ آنسر ہوگا بیہار کے 38 جیلا میں نلندہ جیلا اول آنسر ہوگا تو ویگل نمبر بھی یہاں پر اس پرشن کا رائٹ آنسر ہوگا اب یہاں پر جو چیزے ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسے بارکی سے سمجھے گا تو اس میں ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کہ سکھا منتالے دوارہ جاری یا پھر سکھا منتالے دوارہ حالیہ جاری اسکولی سکھا سوچکانگ کے پرپرمنگ گرڈنگ انڈیکس میں 338 اسکور کے ساتھ نلندہ جیلا بیہار میں اول رہا ہے بیہار کے جیلوں کے بات کریں برتوان میں جو 38 جیلے ہیں بیہار میں اول رہا اس میں نلندہ اور نلندہ کا جو اسکور تھا وہ تھا 338 حالانکہ یہاں پر ہم رائدہانی پتنا کے بات کریں تو یہاں سے بھی ایک جام پرشن ارائج ہو سکتے ہیں تو وہی پر رائدہانی پتنا 312 اسکور کے ساتھ اس سوچکانگ میں بیہار میں 8 ارسان پر رہا ہے اور وہیں پہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ اس سوچکانگ کے تحت یعنی کی جو اسکولی سکھا سوچکانگ جاری ہوا یہ پرپرمنگ گرڈنگ انڈیکس کے تحت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس میں ارائیہ اور سپور جیلا کے جو استطی ہے وہ بیہار میں سب سے خراب بتائے گی یہ یہاں پر آپ کو نوٹ کرنا ہے ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ جبکہ کیرل کا پولم اور تیرو انت پولم کو دیش میں سب سے اچھا پندلسن کرنے والا جیلا گوشت کیا گیا ہے تو یہ کچھ اتی مہتپورن فیکٹر ہیں اتی مہتپورن تکتے ہیں جہاں سے ایک جام میں پرشن پوچھے جا سکتے ہیں حالانکہ بیہار کے بھی چودہ جیلے جو کی جیلا اسکور سوچکانگ میں سامل کیا گیا تو ان چودہ جیلوں کا سکور شنکر روپ سے کیا رہا اور بیہار میں کون سا استانگلا وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں ادھر اسکور لکھا گیا ہے سبھی جیلوں کا اور جیلوں کا نام جیسے کی بیہار میں پہلے استان پر نلاندہ رہا نلاندہ کا سمکر اسکور رہا 338 یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں بیہار کے چندڑ میں اور آور آل یہاں پر اسکور ادھر شائیڈ میں درس آئے گیا جیسے کہ اس میں دوسرے اسطان پر رہا جہان آباد جہان آباد کا سمگر اسکور تھا 321 اور اس کا تیسرے اسطان پر کیمور رہا یہ کچھ ٹاپ تین جیلے ہیں جو کہ آپ کو دھیان کر رہے ہیں وہی پر ہم بات کریں رائیدھانی پٹنا کی جو کہ اس ماملے میں دیکھیں ٹاپ تین میں تو نارندہ جہان آباد کیمور اس کا چوتھے اسطان پر کسنگل پانچوے میں شہر چھٹے میں مدونی ساتوے میں نوازہ اور آٹھوے نمبر پر رہا رائیدھانی پٹنا اور رائیدھانی پٹنا کا اسکور رہا تین سو بارہ ابھی ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیہار میں رائیدھانی پٹنا کا جو اسکور رہا وہ سمگر روک سے یہاں پر تین سو بارہ اسکور کے ساتھ بیہار میں آٹھوے اسطان پر رہا آپ یہاں پر بھارتوارے میپ پر یہ بیہار کی استثیتی کو دیکھ سکتے ہیں اور بیہار کے سندر میں پی جائی انڈیکس سے سمندت کئی ساری جانگاری ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتلایا تھا آپ یہاں پر اس چارٹ کی مادم سے بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں ای تینک یہ چارٹ آپ کو کلیر نہیں دیکھ رہا ہوگا تو اسی لئے یہاں پر ہم نے ساری چیزیں کو یہاں پر لکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پی جائی انڈیکس آیا یعنی کہ پرپومنگ گرنگ انڈیکس جو جاری ہوا سکھاں بانتا لے کے طرف سے آپ کو اس میں یہ بات کا دھانت ہے کہ اس کے لئے کل دس سرنیوں کا کا سکتے ہیں دس سرنیوں کو تیار کیا گیا یہ دس سرنیوں کا نام آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دکش اتکرش اتی اتی اتم اتم پچشتہ ون یہ کل ٹاپ فائیب سرنی ہے اور ان ٹاپ فائیب سرنی کے بعد تو اس میں کوئی بھی دیکھ یا پھر کوئی بھی کے لساسد پردیش کو نہیں رکھا گیا ہے وہیں دوسری اور اسے پانچ کٹیگری کے اطریق جو ان پانچ کٹیگری یا پانچ ان سرنی ہے اس کے طرف یہاں پر آپ نوے کٹیگری پر نظر ڈالیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھے گا ایک سرنی آکانچی ٹو حالانکہ یہاں پر آپ کو یہ بھی دھان رکھنا ہے یہ سرنی کون سا ہے تو یہ نوہ سرنی ہے اور اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے آکانچی ٹو آپ کو یہاں پر اس بات کا دھان رکھنا ہے کہ اسی آکانچی ٹو سرنی میں بیہار کو رکھا گیا ہے حالانکہ اس سریڈی میں بارہ چھتر سامن ہے یا کہنے کا سنس یہاں پڑیا ہے کہ بارہ راجی اکر کے انسانس پردیس اس میں سامن ہے جس میں بیہار کو بھی رکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے باتیں ہم نے کل بھی آپ کو بھی اسطار پر باتایا تھا ای ٹھیک آپ نے کل والے ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور ریگولر بیسیس پر اسے کرنٹ ایفرز کی سرنگلہ کو اگر آپ فالو کریں گے تو بیہار کے پرتوگی پریچھوں میں جتنے بھی کرنٹ ایفرز کے پرشن پریں گے وہ سارے کے سارے آپ یہاں سے حل کر کے آ رہے ہیں ہمارا جو بھی کنٹینٹ آپ کو دیکھتا ہے وہ اچھے کوائلٹی کا ہوتا ہے آپ اس کا پریویس ویڈیو جو خاص کر کے منتھلی کرنٹ ایفرز کا نوٹس ہے یا پھر ویڈیو ہے آپ لوگ سے جرور پڑھئے اس سے آپ کے بیہار کی پرتوگی پریچھوں میں تیاری مجبوط ہوگی اور آپ یہ جان پائیں گے کہ یہاں پر جو نوٹس ہے اس کی تیاری اگر آپ بہتر طریقے سے کرتے ہیں تو دوبارہ آپ کو ٹیکنک کی آستہ نہیں ہے خاص کر کے کرنٹ ایفرز کی دیسہ میں تو ہمارا یہ پریاس ہے کہ چیزیں آپ کو بہتر ملیں اور اگر آپ کو لگے گی یہ پریاس ہمارا آپ کو پسند آتا ہے تو ویڈیو سرینکلا کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے سیئر ضرور کیجئے اور ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر پہنی باری جیٹ کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ جلو کیجئے ٹیک ہے چلی اب یہاں پر ہم آجتے ہیں اگرے تیسرے پریشنے میں یہ بھی پریشنے اتی مہاتون ہے پریشنے کی نیملکت میں سے کہاں حالی میں بھارتے آم محسو آمرس کا ایجن کیا گیا تو دیکھیں اس پریشنے کا جو ہمارا رائٹ آنسن ہوگا یہ ہوگا وکلپ نمبر ہے اے یعنی کی ماسکو میں ابھی حالی میں اس کا ایجن کیا گیا تو اس کو لے کر کچھ چیزیں آپ کو دھیان رکھنا ہے جیسے کی بھارتے آم محسو آمرس کا ایجن حالی میں روس کے رائٹانی ماسکو میں کیا گیا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کا نام دیا گیا آمرس اور اگر ہم یہاں پر بات کریں اس کے ایجن تھی تھی تو اس کا ایجن کیا گیا چھے سے نو جولائی دو گجارت تیس تک چھے سات آٹھ اور نو یہ چار دوسرے ایجن تھا جو کہ روس کے رائٹانی ماسکو میں ایجن کیا گیا اب یہاں پر ہم اس کے ادھگاٹن کی بات کریں تو اس کا ادھگاٹن اتر پردیس سرکار کے راج منتری یہاں پر دیکھیں ایک سبد چھوٹ گیا ہے اتر آپ لوگ کے صدار کر لیں گے مش ٹیپنگ ہوا ہے تو اس کا ادھگاٹن اتر پردیس ہے سرکار کے راج منتری دینیس پرتاب سیم اور روس میں بھارت کے رائطان کپور دوارہ کیا گیا شنیت طور پر ان دونوں کے دوارہ یہ بھارت عام محسو آمرس کا ادھگاٹن نبی حالی میں روس کی رائطانی موسکو میں کیا گیا حالانکہ ایسے ہی کچھ جانکاری بھار کے سندر میں ہم نے آپ کو کچھ سمیں پہلے دیا تھا پچھلے مہنے میں کہ رائطانی پتنا میں عوستیت گیان خوان میں سولہ سے اٹھارہ جون دوہ جارت تیس تک یہ تین دوسرے راج کے اسطر پر عام محسو کا آجن کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ راج کے اسطر پر یہ تین دوسرے عام محسو کا آجن بیحار میں پتنا کے گیان خوان میں کیا گیا حالانکہ بیحار میں اب تک خاص کر کے جو اگزام میں پوچھے جانے والے محسو میں جو آجت ہوئے ہیں اس کو لے کر کچھ چیزیں ہم نے آپ کو بتلایا تھا جو آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں جیسے کی عام محسو کے سب سے پہلے بات کریں تو سولہ سے اٹھارہ جون دوہ جارت تیس تک راج کے اسطر پر گیان خوان پتنا میں آجت ہوا دوسرے پیٹ میں ہم بات کریں سوپی محسو کی تو پتنا جیلے کے منیر شریف میں بارہ جون دوہ جارت تیس کو یہ آجت ہوا باجرہ محسو کی بات کریں تو بھوچپور میں دو دیوہ سے باجرہ محسو اٹھائیس فروری سے ایک مارس سے دوہ جارت تیس تک آجت ہوا تھا تھاوے محسو یا پھر تھاوے فیسٹیبل کی بات کریں تو گوپالگن میں پرٹر مفاق اور کلان تھا سنسل کی بھاق کے دورہ پندرہ اور شوالو اپریل دوہ جارت تیس کو آجت گئے گیا اپیارن میں پندرہ سے سترہ جنوری دوہ جارت تک آجت گئے تھا تو بیہار میں حالیہ آجت جو بھی مہتپورن مہستف ہیں جو بھی مہتپورن فیسٹیبل ہیں جہاں سے ایک جام میں پرشن بن سکتے ہیں وہ سارا جگر یہاں پر ہم نے کیا ہے آپ چاہے تو اس کا سکرن شاوٹ جرور لے جی فیلال یہاں پر ہم اسی سکرن کرتے ہیں چوتھے پرشن کی تو یہ ہمارا چوتھا پرشنے کی حالی میں 22 سال کی رکی بیلوری کو لے ڈیس دوہزار تیس سے پرتیوکتہ جیتنے والی دیس کی پہلی ڈرام سے جنڈر مہلا بنی ہے کون سی دوہزار تیس کی پرتیوکتہ جیتنے والی دیس کی پہلی ڈرام سے جنڈر مہلا بنی ہے جن کا نام ہے رکی بیلوری کو لے جنہیں آپ یہاں پر اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا جو رائٹ آنسر ہے یہ میس نیدرلینڈ 2023 پرتیوکتہ جیتنے والی دیش کی پہلی ڈرام سے جنڈر محلہ بنی ہے 22 سال کی ہے رکی ویلوری کولے اب یہاں پر اس کے بارے میں آپ کو جان کر دیکھوں تو موڈل رکی ویلوری کولے نے میس سے نیدرلینڈ 2023 کا کتاب اپنے نام کیا اور وہ ایسا کرنے والی پہلی ڈرام سے جنڈر محلہ بنی ہے یہ چیزیں یہاں سے آپ کو دھیانک ہیں اس لحاظ سے وہ ایسا کرنے والی پہلی ڈرام سے جنڈر محلہ بنی ہے تو اس دیشنگوں سے یہ پرشن آپ کے لئے ایمورٹن ہو جاتا ہے اور یہ نیدرلینڈ کی رانے والی ہیں اب یہاں پر کچھ چیزیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس کے ساتھ میں بہترمیں میس جنور سے پرتیوکتہ کے لئے بھی کوالیفائی کر گئے ہیں اب یہاں پر میس جنور سے پرتیوکتہ کے بات ہوئی ہے تو ایسے میں جو سوندار پرتیوکتہ ہے اس کو لے کر ہم نے یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے سمک سے رکھا ہے یہاں سے کئی بار آپ کی ایک جام میں پرشنے پوچھے گئے ہیں اور آگے آنے والے سبم بھی یہاں سے پوچھے جائیں گے تو اس سب سے پہلے بات کر لگتے ہیں حال میں جو آجت ہوئی تھی جنوری مہنے میں جنوری دوہزار تیس میں اکترمی میس جنور سے پرتیوکتہ امریکہ کی لیوشیانہ سہر میں تو یہاں پر آپ کو دھانے لکھنا ہے کہ آر گونی گیبریل جو کی امریکہ بھی ہے یہ اکترمی میس جنور سے دوہزار تیس کی ویجتہ چنے گئی لیکن وہی پر کچھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے کی ہم بات کریں سترمی میس جنور سے دوہزار اکیس کی جو دوہزار اکیس میں آجت ہوئا تھا یہ چنڈگر بھارت کی ہرناج گور سندو نے اپنے نام کیا تھا اپنے دھیان ہوگا یہ بھارت کے پکس میں رہا تھا اور میس ورلڈ دوہزار اکیس کی بات کریں تو کیرولینا ولیابس کا جو کی پولینڈ کی ہے میس ورلڈ دوہزار اکیس کا خیتاب انہوں نے اپنے نام کیا بہے پر ہم بات کریں میسیج ورلڈ دوہزار اکیس کی تو سیلین فورڈ جو کی بھارت امریکی ناغرک ہے انہوں نے اپنے نام کیا اگلا پر ہے میسیج ورلڈ دوہزار بائیس تیس کی تو یہاں پر آپ کو دھیان کرتا ہے سرگم کوسل جو کی جمعور کسنیر کی بھارت کے رہنے والے انہوں نے اپنے نام کیا تھا نیکس یہاں پر ہے میس انڈیا ورڈ دوہزر بائیس جو کی کرناٹا کی سینی سیٹری نے اپنے نام کیا اگلا یہاں پر ہے میسیج بیہار دوہزر تیس اور اس کو لے کر ہم نے آپ کو جان کر دیا تھا میسیج بیہار دوہزر تیس کا ختاب ڈاکٹر روہنی نے اپنے نام کیا اور یہ بیہار کے سہارسا جیلے کی رہنے والی ہیں حالانکہ ورطمان سمیں میں اگر ہم بات کریں ڈاکٹر روہنی کی جو بھی حالی میں میسیج بیہار دوہزر تیس چنے کی تو پٹنا بھی شوید جالے کی انگلیش ڈیپارٹمنٹ کی پروفیسر ہے جو کی بی این کالیج میں ابھی کارڈر تھے بی این کالیج پٹنا تو یہ چیزیں یہاں سے آپ جانے کی گئے یہاں سے ایک جام میں پرشنے بن سکتے ہیں نیکسٹ اب یہاں پر ہم چلتے ہیں اگلے پرشنے بھی اگلا ہمارا پانچوں پرشنے ہے یہ پرشنے کی حالی میں ایشیا ایتلیٹکس چیمپننسپ کا عادقاری شبانکر نمن میں سے کیا گھوشت کیا گیا تھا ایشیا ایتلیٹکس چیمپننسپ دوہزار تیس کا شبانکر یا پھر جو مسکٹ ہے وہ نمن میں سے کیا گھوشت کیا گیا یہ یہاں پر پرشنے پوچھا گیا تو دیکھیں اس پرشنے کے ہم رائٹ آنسر کی بات کریں تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ویکلپ نمبر سی یعنی کی لارڈ ہنوان آپ یہاں پر اس تصویر کے بھی مادم سے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اس کو لے کر ہم آپ کو بستار پڑک جان کر دیں جیسے کی ایشیا ایتلیٹکس چیمپننسپ دوہزار تیس کی جو سویوات ہے یہ بارہ جولائی دوہزار تیس کو تھائیلینڈ کے پینکھوک میں ہوئی اور یہ اس پرتیوکتہ کا پچیسما سنٹرن ہے اور ایک ہم جان کر یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس کا ایجن ایشیا ایتلیٹکس چنگ کی ستھاپنا جو بھی انیس سو تیہتر میں بھی تھی اور حالی میں اس کی پچاسوی برسی گانٹ کو چنگت کرنے کے لیے یہ اسے پرتیوکتہ کا پچیسما سنٹرن ایجت ہوا ہے شروعات بھی ہے بارہ جولائی دوہزار تیس کو اور آپ کو یہاں پر دھیانے تھے اس کا اس ورس جو عدیکاری شبنکر رکھا گیا یہ لاؤڈ ہنوان گوشت کہا گیا ہے جو آپ یہاں پر اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر حالی میں ایجت کچھ پرتیوکتہوں کے سبھانکر کی بات کریں جہاں سے ایک پرشنے پوچھے جا سکتے ہیں جیسے کی جو حالی بھی گوشنا ہوئی ہے کہ یوروپیئر چیمبرسیب جو دوہزار چوویس میں ایجت ہوگا یا پھر اسے سوٹ میں یورو دوہزار چوویس بھی کہا جاتا ہے تو اس کو لے کر جو سبھانکر جاری ہوا ہے یا پھر گھوشت ہوا یہ ہے تیڈی بیر دوسرا ہمارا ہے کہ سیتیسمی راشتے کھیلوں کا جو ایجن کیا جائے گا گوہ میں اور اس کو لے کر جو سبھانکر جاری ہوا ہے یہ ہوا ہے موگا یعنی کہ سیتیسمی راشتے کھیل کا جو سبھانکر ہوا یہ ہوا ہے موگا نیچسے بائیسوان راشتے بندل کھیل جو کی ایجت ہوا دوہزار بائیس میں اس کا سبھانکر تھا پہری دوپول آپ کو یاد ہوگا اس کو لے کر ہم نے آپ کو جان کر دیا تھا ابھی تھوڑے دیر میں ہم آپ کو اس وارے میں مستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور ہے کہ راجی گاندی گرامین جو علمپی کھیل ہے جو کوئی راجستان سرکارٹ اس کی سربات کی تھی اس کو لے کر سبھانکر جاری کیا گیا تھا سبھانکر کا نام تھا سیرو تو یہ کچھ ایسے سبھانکر یا پھر مسکت ہیں جہاں سے ایک جام میں پرشنے پوچھے جا سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ہم نے چرچہ کیا باعث میں راشٹ مینڈل کھیل یا پھر باعثوں گان ویلت گیمز سے وارے میں تو اس کو لے کر ہم نے کئی سارے جاہرکاری آپ کو دیا ہے پھنا یہاں پر ایک بار ریوائز کرا جاں کماں کُو کھ جو باعثوں گاندل کھیل تھا یا پھر جو برمینگام راشٹیک مینڈل کھیل تھا تو اس کو لے کر سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پر یہ دہانے ہی سکا ایزا ٹھان کہا گیا برمینگام انگلینڈ میں اس کا آدم تیتھی کی بات کرنا تو 28 جولائی 2022 سے آٹھ اگستہ 2022 تک پیشہ سبھنکر پیری دا بول تھا جو آپ یہاں پر اس تصویر میں لے سکتے ہیں یہ اس کا 22 سنکن تھا جس میں بھارت کی 215 ایتلیٹ نے حصہ لیا تھا اور بھارت پروش ٹیم کے کپتان منکرد سنگ اور ویمنٹن کھلاڑے پیوی سندھوں نے راشتے بندل کھیل 2022 کے ادھگاٹن سماروں کے لیے بھارت کی دوہجواہ کے روپ میں نامیت کے لیے تھے پھر بھی سامل تھے اس روپ میں انہوں نے تصویر میں بھارت کے دوہجواہ کے روپ میں انہوں نے کار گیا اب یہاں پر ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ اس پرتیوکتہ میں جو 22 سنکن تھا کامن ویلت کے گیمز کا اس میں بھارت نے 61 پدک اپنے نام کیا ان 61 پدک میں 22,16 رجت اور 23 کامس پدک سامل تھے اور اور اگر ہم پدک تعلقہ کے بعد کریں تو اس میں آسٹریلیا سیر سے اسثان پر رہا اس کے بعد کرمسہ انگلینڈ اور کنیڈا رہا حالانکہ اس کے بعد بھارت پدک تاریخہ میں چوتھے اسثان پر رہا کہانے کا سینس یہاں پر یہا ہے کہ آسٹریلیا پہلے اسثان پر انگلینڈ دوسرے اسثان پر کنیڈا تیسرے اسثان پر اور اپنا بھارت چوتھے اسثان پر رہا تو یہ سارے باتیں یہاں سے اجام میں پوچھے جا سکتے ہیں سارے تکروں کو دھیان رکھیں گے چھاڑا پرس میں بھی حالی میں بھارت اور کس دیش نے اسثانیہ مدراؤں میں ویپار سمجھوتے شروع کیا ہے تو ابھی حالی میں اس طرح کا سمجھوتا کیا گیا ہے تنجانیا اور بھارت کی دور تو وکلک نمبر بھی یہاں پر اس پرسنے کا رائیٹ آنسر ہوگا آپ کو جان کر دیتا ہوں کہ اسثانیہ مدراؤں میں ویپار سمجھوتے کی شروعات حالی میں بھارت اور تنجانیا کے بیچ بھی ہے اور اس پریاست سے دونوں دیشوں کے بیچے ویپار کو بڑھاوات دینے میں مدد ملے گا یہ یہاں سے آپ دھیان لے گی اس کا اتنی شکیہ ہے یہ بھی آپ یہاں سے دھیان لے گی اب یہاں پر چکی بات ہوئی ہے تنجانیا کی تو تنجانیا کو لے کر ایک جانکاری ہم نے آپ کو آئیٹی مدراؤں کے سندر میں دیا تھا دراصل آئیٹی مدراؤں نے حالی میں افریکی دیشت تنجانیا میں اپنا پہلا انتراشتے پریسر اسثاپیت کرنے کی گھوشت نہیں جو کہ افریکہ میں اسثاپیت ہونے والا بھارت کی طرف سے یہ پہلا بھارت اپرادو کی سنستان ہوگا یہ جانکاری ہم نے آپ کو دیا تھا آپ کو یاد ہوگا اب یہاں پر دیکھیں بات ہو چکے آئیٹی مدراؤں کی تو آئیٹی مدراؤں کو لے کر ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آئیٹی مدراؤں نے حالی میں دودھ میں ملاوٹ کا پتہ لگانے کے لیے ایک 3D پیپر کا اپیوک سے ایک پوٹیبل اپکرن بنایا گیا جو کہ مہج 30 سیکنڈ کے بیتر ہی دودھ میں ملاوٹ کا پتہ لگا سکتا ہے یعنی کہ دودھ کی جو سنددہ کی جانچ ہوتی ہے وہ تو سمان روپ سے لیپرومیٹر کے ادھار پر کیا جاتا ہے لیکن اس کو لے کر ایک مدر کا سکتے ہیں ایک بہت ہی کفائیتی قیمت پر کا سکتے ہیں ایک 3D پیپر کا دروان کیا گیا آئیٹی مدراؤں کے طرف سے جو کہ ایک پوٹیبل اپکرن ہے مہج 30 سیکنڈ کے بیتر یہ پتہ لگاتا ہے کہ اس دودھ میں کس چیز کا ملاوٹ گیا گیا ہے یہ کمپلیٹ چیزے ہم نے آپ کو وشتار روپ بکلایا تھا اب یہاں پر ہم اسے سکپ کرتے ہوئے چلتے ہیں اگلے پرسن پر اگلا ہمارا ساتوہ پرسنے کی پرتیک ورسے کی ستیتھی کو وشتو جنسنگھان دیوسم منایا جاتا ہے تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پرتیک ورسے 11 جولائی کو وشتو جنسنگھان دیوسم منایا جاتا ہے اور اس ورسے بھی 11 جولائی 2030 کو یہ منایا گیا ہے اور کچھ چیزیں ہیں یہاں سے آپ کو دھیان رکھنا ہے جیسے کی ہر سال 11 جولائی کو وشتو جنسنگھان دیوسم منایا جاتا ہے اور اسے منانے کا ادیس سے مکھ ادیس کے ہم بات کریں تو بڑھتے ہوئی آبادی سے ہونے والے بھی ان شمسیاؤں کے پرتی لوگوں کو چاگر کرنا اس کا مول ادیس ہے جس میں کی قریبی یعنی کہ کہانے کا سن سے یہاں پر یہ ہے کہ جس پرکار سے جو پرتوی پر ملشوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کو لے کر جو بھی سمجھ شائع اپن ہو رہی ہے اسی کو لے کر لوگوں کو جاگر کرنا اس کا مول ادیس ہے اسی کو لے کر پرتیک پر سے 11 جولائی کو وشتو جنسنگھان دیوسم بنا جاتا ہے حالانکہ اس کی ہم شروعات کی بات کریں تو وشتو جنسنگھان دیوسم کے شروعات جو بھی تھی یہاں پر اس کو لے کر یہ پوائنٹ دھیان رکھیں گے کہ سنیوک توراش نے 11 جولائی 1989 کو اسے دیوسم کو مانانے کی شروعات کی تھی تو یہ چیزیں یہاں سے آپ کو دھیان رکھنا ہے نیکسٹ چل رہے ہیں یہاں پر ہم آٹھوے پرشنے میں یہ پرشنے کی ایسی آئی ایتلیٹکس سنگھ نے حالی میں کسی دیش کے ایتلیٹکس مہا سنگھ کو سروشنی شدہ سے مہا سنگھ کے پرشکار سے سممانت کیا ہے اس پرشنے کا ہمارا رائٹ آنسر ہوگا یہ بھارتی مہا سنگھ یعنی بھارتی ایتلیٹکس مہا سنگھ کو ابھی حالی میں سممانت کیا ہے تو وکلپ نمبر اے یہاں پر اس پرشنے کا رائٹ آنسر ہوگا ہے اب یہاں پر آپ کو جان کر دیں بینککوک میں ایسی آئی ایتلیٹکس سنگھ دوارہ سرششت سلس مہا سنگھ کے پرشکار سے بھارتی ایتلیٹکس مہا سنگھ یعنی کہ ایتلیٹکس فیڈررشن آف انڈیا کو سممانت کیا گیا تو بھارت کے لئے یہ ایک اپلپدی ہے ایک سممان کی بات ہے اب یہاں پر ہمارا اگلا پوائنٹ ہوگا یہ پرشکار بھارتی ایتلیٹکس مہا سنگھ کے ادھیاکش آدلی سمری والا نے پرامت کیا تو یہ چیزیں یہاں سے آپ تحان رکھیں گے اب یہاں پر ہم اگلے پرشنے بجائیں اس سے پہلے آپ کو جان کر دیں دوں جو آپ کا انہترم بیسی ایکجام پرستاوید ہے جو آیوک کی طرف سے جو تیتری دی گئی ہے وہ ہے تیس ستمبر دوہزار تیس تیس ستمبر دوہزار تیس کو یہ ایکجام آجت ہونا ہے اور اس ایکجام کو لے کر بیسی میکر ایپ پر یہ کورس سنچالیت ہے اسے کورس میں آپ کا تیسٹ سریج اپلپد کریا گیا ہے جو کی تیسٹ سریج کی سنگیہ چالیس ہے اور یہ فل لنگ تیسٹ ہے آپ کو دھیان رکھیں گے جو بھی چھاترک گھر بٹھے اپنی تیاری میں لگے ہیں اس کورس کو جوائن کیجئے بیسی میکر ایپ کو پلیش ٹوٹ سے ڈاؤنلوڈ کر اور اس کے مادم سے اپنی تیاری کے آپ بےہترین طریقے سے آنگل کر بائیں گے آپ یہ جان پائیں گے کہ آپ کی تیاری جو ہے اگامی ایکجام کے تیسٹ کون سے کس استر کیوڑی ہے اور ایک بات یہ دھیان رکھیں گے جب آپ اس کورس کو پرچیس کریں گے تو وہاں پر کورس کو پرچیس کرتے میں آپ کو پرومو کورٹ اپلائی کرنا ہے بی ایم ہنڈرڈ کا جس بات اس کورس میں آپ کو ڈسکونٹ ملے گا ٹھیک ہے اس چیز کو دھیان رکھیں جو لوگ ایکشک ہیں اس کورس کو جرور جوائن کیجئے گا اسی کورس میں آپ کے بیقیسی ایجام کے لیے اس لیے وہ اداریت نوٹس سمپونڈ بیہار جی کے اور اس کے اداریت سمپونڈ کرینٹ ایفیرس کا نوٹس آ دی یہاں پر آپ کو ملنے والا ہے ٹھیک ہے چلیے اب یہاں پر ہم آجھ گئے اگلے نوے پرشنے میں یہ پرشنے کی نمیلکی میں سے کون سا دیس حال ہی میں گلوبل کریسس رسپونس گروپ میں سامن ہوا اس پرشنے کا جو رائٹ آنسر ہے بھارت اس میں سامن ہوا اتا اس کا رائٹ آنسر ہوگا بکل نمبر سی آپ کو یہاں پر جان کر دے دوں کہ سنجوک تلاشت مہا سچیف کے نیمنترن پر حال ہی میں بھارت گلوبل کریسس رسپونس گروپ کے چیمپئن سمو میں سامن ہوا دراصل یہاں پر آپ یہ دھانے کے کہ سنجوک تلاشت کے مہا سچیف کے دورہ نیمنترن ملا تھا بھارت کو تب دیکھے بھارت اس میں سامن ہوا ہے اور اس سے گلوبل کریسس رسپونس گروپ کے ہم بات کرنا تو اس کی ستھاپنا ہوئی تھی مارچ دوہزار بائس میں یہ چیزیں بھی یہاں سے نوٹ کریں گے اب یہاں پر جو کہ بات ہو جو کہ سنجوک تلاشت مہا سچیف کی تو ایسے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موجلہ سموے میں سنجوک تلاشت کے جو مہا سچیف ہیں یہ ہے انٹونیا گروٹرل جو کی مول روپ سے پرتگیال کے رہنے والے ہیں اب یہاں پر ہمارا ایک اور پوائنٹ ہے کہ سنجوک تلاشت میں بھارت کی جو راجدود ہے یا پھر بھارت کی طرف سے سنجوک تلاشت میں جو اسخائی پرتنے دی ہے وہ ہے روچیرہ کمبوج یوں کہ اس فضل پر اگستر تو حضر پائنٹ سے ویٹ نیوپ تلاشت تو یہاں سے بھی ایک جام بن ایک جام میں پرشنے بننا سواب آئیات اب یہاں پر ہمارا اگلا ہوگا دسوان پرشنے تو یہ دسوان پرشنے کی بھارت نے حالی میں کس دیس کے ساتھ روپیہ میں دوکچھے ویبار کی شروعات کی ہیں روپیہ میں دوکچھے ویبار کی شروعات اب یہ حالی میں بھارت نے کس دیس کے ساتھ کیا تو یہاں پر دیکھیں کسی بھی ویکلپ میں ہمارا آنسر نہیں ہے تو ایسے میں ہم چنھیں گے ویکلپ نمبر D کو اپیوکت میں سے کوئی نہیں کیونکہ وہ حال میں جو اس کے سروات بھی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہے تو کسی بھی ویکلپ میں ہمیں بنگلہ دیش نہیں دیکھ رہا ہے اب یہاں پر آپ کو اس کے بارے میں جان کر دیتوں سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ صدہار کرنے گے یہاں پر B نہیں ہوگا میں شٹائپنگ ہے یہاں پر D ہوگا تو بھارت اور مانگلہ دیش نے حالی میں سننکت طور پر روپیہ میں دوپکشے ویپار کی شروعات کی اور اس کو لیکن ایک جنگر یہ دھیان لگتا ہے کہ اس کی شروعات رائدھانی ڈھاکا میں مانگلہ دیش بائنگ اور بھارت اچھائیوں دورہ سننکت روپ سے آجت ایک ایک کاریٹرم میں کیا گیا تو کل ملا کے بعد یہاں پر یہ ہے کہ بھارت نے مانگلہ دیش کے ساتھ ابھی حالی میں روپیہ میں دوپکشے ویپار کی شروعات کی ٹھیک ہے یہ پرشن ہے کہ کس دیش یا پھر دوپ نے حالی میں ممبئی مہراشت میں آرثیق اور سنسرتک کیندر اسٹھاپیت کرنے کی گھوشنا کی تو بکلپوں کے آدھار پر اس کا رائٹ آنسر ہوگا بکلپ نمبر اے یعنی کی تائیوان اب یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ حالی میں تائیوان نے ممبئی میں آرثیق اور سنسرتک کیندر کھولنے کی گھوشنا کی ہے اور آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اس کی ستھاپنا کا جو موت موت ادیش ہے یہ تائیوان اور بھارت کے بیچ آرثیق سنبندوں کو بڑھانا اور دوپکشے سیوک کو مجبوت کرنا اسی کو لے کر ابھی حالی میں تائیوان کی طرف سے یہ ممبئی میں آرثیق اور سنسرتک کیندر کھولے جانے کو لے کر جو یو جنہوں تیار ہوئی ہے اس کے پرنام صرف اس کے گھوشنا کی گئی ہے اب یہاں پر باروں پرشنے کی مارک روٹ کسی دیش کے پردھان منتری تھے جنہوں نے حالی میں اپنے پد سے استیفہ دیا ہے مارک روٹ کو آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو دھیانا کریں اس پرشنے کا رائیٹ آنسلو کا بکلپ نمبر اے یعنی کی نیدرلینڈ آپ کو یہاں پر جان کر دے دوں کہ یورپیہ دیش کے نیدرلینڈ کے پردھان منتری مارک روٹ نے حالی میں ساپ جولائی دو جارتیس کو اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کرنٹ ایفیرس کا خاص کرکہ کرنٹ ایفیرس کا ہمارا جتنا بھی اسٹیڈی نوٹس ہے یا پھر جو اسٹیڈی میٹریل ہے جو بھی چھاتر بولتے ہیں کہ سر مجھے کرنٹ کا ہی نوٹس چاہیے تو بپیسی میکر ایپ پر آپ اس والے کورس کو پرچیج کیجئے وہاں پر آپ کو یہ برومو کورٹ اپلائی کرنا ہے اور دہاں رکھیں جب بھی آپ اس کورس کو پرچیج کریں گے جس تیتھی کو اس تیتھی سے اگلے ایک ورسطہ کے لیے ویلیڈ رہے گا حالانکہ یہاں پر پیشلہ جو 2021 گجرہ ہے 2021 اور 2022 یہ دونوں ورسوں کا میٹریل آپ کو نیسل کی مل جائے گا حالانکہ بپیسی والا جو پروپر کورس ہے جس میں تیسٹیسری جی لانچ ہے اس میں بھی آپ کو یہ کرنٹ بیس کا سارا کا سارا نوٹس مل جائے گا اور ساتھ یہ والا جو اردوارسے کی پیڈی ایف ہے یہ بھی آپ کو دونوں کورس میں بیسی میکر ایپ پر مل جائے گا چلی اب یہاں پر ہم اسے پرشن کے بات کریں جو یہاں تین پرشن ہے آج کی اس ویڈیو میں پرشن ہے کہ پرشن ہے کہ پرشن ہے کہ پردستان گریڈنگ سوچکام کرتا تا پی جائے میں بیہار کو کسے سرنی میں رکھا گیا دوسرا پرشن ہے کہ کس راجس سرکار نے حالی میں مو جنگل جامی یوجنا کی شروعات کی تیسا پرشن ہے کہ کہ ہاں حالی میں پردستان ہریتھ ہیڈروجن سنبیرن کا ایزن کیا گیا یہ سارے پرشنوں کی جانگاری آرڈی ہم نے آپ کو دیا ہے کمنٹ بکس میں جائجے اور وہاں پر لکھیں کہ اس کا رائٹ آرسر کیا ہوگا اور جو چھاتر تیسٹو سیریج کو جوائن کرنے کے ایک شکر ہے بیسی میکر ایپ پر اس والے کورس کو پرشن کیجئے دھیان دکھیں کہ جب آپ کو اس کو پرشن کریں گے اس سے پہلے آپ کو پرومو پورٹ اپلائی کرنا ہے بی ایم پون نائن نائن چاہیے دوستو ملیں گے نیکش ویڈیو میں تکلے دھنوہ جائے